چلیں مولنا اتقاف کے متعلق دو تین سوالات کرنا ہے کیا ہے اتقاف جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ اس وقت جو تصویر نظر آئے بہت اسی قوارٹی خراب آئے اس کو کہایں کہ ٹیبل والا کو اس کو ذرا صحیح کریں مزہ تو آئے کو دیکھنے میں کو سننے میں تصویر کی قوارٹی بہت خراب آئے اچھا چلیں بہت شکریہ جی آپ کی اس رہنمائی اور نشاندہی کا شورت سے آپ دیکھ رہا ہے بلکل آپ کی خاش پوری ہونے کی مولنا اتقاف کیا ہے یعنی اتقاف کے متعلق کار لیں گے پہلے کار لیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہم علیکم ظاہر بورا یہ سمنا بات ہے جی زائزہ تھوڑا ہونچا بولیے ساہر بورا سمنا بات ہے جی فرمائیے بھائی زائزہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے درد پاکستان میں جو کمیٹی بیارتی یا چاند دیکھنے کے لیے بلکل یہاں پہ کیا حبیعت ہے پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات یہ میں نے پوچھتی ہے کہ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا لیکن جو کمیٹی ہے یہ علان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور مرلے کے جو مولانا صاحب کہتے ہیں وہ مجھے چاند نظر نہیں آئے لیا حضا میں روزے نہیں رکھوں گا یا عید نہیں کراؤں گا تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے میرے بھائی اگر ہر شخص یہ مطالبہ کرے نا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو بعض بوڑے ہیں یا ان کی نظر کمزور ہیں انہیں نظر ہی نہیں آتا پانچے دن کے بعد شاید نظر آئے بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دو سال پہلے عید بھی نہیں کروائی تھی انہوں نے کہا مجھے چاند نظر نہیں ہے لیا حضا عید نہیں ہوگی آپ بات مکمل ہونے دیں بات سن لی ہے اس پر ہم بول رہے ہیں آپ پھر سارے لوگ سبر نہیں کرتے آپ کی بات سن لی کہ اگر ہر شخص یہ ضد کرے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں گا تو یہ ہواٹا پھر معاملہ یہ نہیں ہوگا جب کسی مسلمان نے کسی علاقے میں دیکھ لیا اور دو آدمی نے عید جو آ رہی اس کی جو آئی دی اور یہ رمضان کی تو ایک کی کاپی ہے دیکھنے بھی کہا میں نے دیکھ لیا اور وہ بندہ اچھا اور موت برا ہے بددو یہ ایک آیا تھا جنگر سے عربی اس نے کہا یا سلام میں نے چاند دیکھا اسی وقت حکم دے دیا کہ رو دے رکھو اس لیے یہ کوئی زدنا کرے کہ میں ہی دیکھوں گا میں ہی دیکھوں گا قابل اعتماد طریقہ سے اگر اطلاع مل جائے لوگوں نے دیکھا باقی یہ جو نا اختلاف مطالع ایک حقیقت ہے کہ ملک جدھے جدھے ہیں کئی چاند نکلتا کئی نہیں نکلتا ہم بے شک دور بینے لے کر بیٹھے نظر نہیں آسکتا یہاں تلو ہی نہیں ہوا تو ایک ملک کا جو دیکھا ہوا دوسرے ملک پر لاغو نہیں ہونا تھا یہ جو فقہ حرفی کے مطابق کہتے ہیں نا کہ مشرق میں بھی دیکھ لیے مغرب میں یہ تو اندھیر مت جائے گا ایک دن کا پورے کا فرق ہوتا تو ایسا نہیں ہونا تھا بس ایک علاقہ جس کا مطلع ہے کہنا کہ اگر چاند نکلا ہو اس علاقے میں سب لوگوں کو نظر آئے گا وہ پٹی جو ہے نا اس کا دیکھا ہوا مہت بڑا ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ مولانا نقشے کے اندر ملکوں کو بنا دیا یہ بہت بہت بڑا جانتے ہیں کہ یہاں تک نظر آسکتا دوسری جو اگر چڑھا بھی ہونا نہیں نظر آسکتا وہاں کا دیکھانی ماننا چاہیے جس کا مطلع ایک ہے نا کہ چاند نکلے تو یہ اس علاقے کے سارے لوگوں کو نظر آئے گا دیکھا بے شک پر تھوڑ ہو لی اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع کہ جن کے مطلع یہ علاقہ گیاں نہیں وہاں کی روایت ان کے لئے رہنے سے شام سے آدمی آیا اس نے حضرت شبنہ بات رہن سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت شبنہ بات رہنے میں روزہ رکھا ہم انہوں نے کہا ہم نہیں مانگے ہم نے اس میں دیکھا مدینہ میں اس لئے یا تیس روزیں پورے کریں گے یا جان دیکھیں گے انہوں نے کہا یہ کیوں کہا حضور نے ایسا ہی ہمیں کہا کہ ہر علاقے کے رول اپنی روایت کا اعتبار کریں نہیں مولانا بات چھوٹی چھوٹی ممالک ہیں اور بات بڑے بڑے ممالک ہیں نہیں وہ میں نے جو مطلع کی بات کی رہا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سارے عورتنا میں آمن بولنے رشیدہ بات تو جی جی عورتنا فیصلہ گھر میں بیٹھ رہے تھے کاف کیسا ہے کہ مسجد میں بیٹھ رہ جائے تھے کاف نہیں یہ بتاتے ہیں مولانا میرے بھائی مسجد میں اگر انتظام ہونا عورتوں کے لئے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو کافی ساری عورتیں والا اگر پورشن ہو تو بیٹھ جائے تو بالکل جائز ہے ساری عمد ماندی اتھا کام ہے مگر زمانہ خراب آگیا ابھی نہیں بہت پہلے ہی آگیا اس لئے امام ابونی فارد دوسرے لوگوں نے اگر یہ کہا کہ عورتیں گھر میں گھر بیٹھیں تو کوئی بڑی بات نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ بالکل جائز جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے موڑا نہ سکتے ہی ایک سوال کچھنا تھا کہ اگر کوئی موت اپنی بیٹھ کو اس کے دو بیٹھنیاں کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اتنے ازاد کرتا ہوں میں تنہیں اطلاع دیتا ہوں تو کیا جاتے بات نہیں ہوتی رہا کہ وہ ان کے بعد ان کی کیا دیتھنیاں ہوئی تو وہ کہا کہتے ہی تو وہ جو اپاد نہیں بچی رہے ہیں تو وہ چائز ہیں یا نہ چائز آپ ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کریں گی میری بہن میں پوچھیں تو اپنی بیٹھ کو کہا تو میں تمہیں ازاد کرتا ہوں لیکن بعد میں وہ کیا اگٹی ہوگی آپ کی ساری آواز گر بڑ ہو رہی ہے آپ ٹیلی ویزن کی آواز بند کر کے سلیکے سے کال کریں پھر ہم آپ کی بات سمجھ گئے صحیح جواب دے پائیں گے میں پوچھیں تو اگر کوئی شوہر اپنی صحیح تو مجھنے تیدے کو میں تمہیں ازاد کرتا ہوں اچھا آپ نے ٹیلی ویزن آن کیا ہوا ہے ہاں نہیں جب بند نہیں کریں گے تو میری بہن ہم اگر غلط جواب دے دیں گے تو حلال حرام ہو گیا حرام حلال ہو گیا معاملہ تو گڑ بڑ ہو جائے گا آپ کی دو بچی ہیں آپ نے اس حوالے سے نہیں نہیں کسی آپ پہلے ٹیلی ویزن کی آواز بند کریں پھر ہمیں کال کریں کوئی بات اب اس کے بغیر ہم جواب نہیں دیں گے کیونکہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور اس میں آنے ہی اس میں اندازے سے جواب ہی نہیں دیا جا سکتا اور پھر مسئلہ بھی بی بی کا اپنا نہیں ہے اچھا اس مسئلے میں مولانا میں نے عمومی طور پر دیکھا ہے طلاق وغیرہ کے معاملے میں دوسرے آدمی درمیان میں کود پڑتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے یا میرے دوست کا یہ مسئلہ ہے وہ خود بندہ سامنے نہیں آتا نہیں اس کو جائے نا خود بھی پوچھے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام دی بھائی میں نے مولا صاحب سے سوال کرنا تھا کہ یہ استخارہ کیا چیز ہوتی ہے اور استخارہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے آپ ہمارا پروگرام روزانہ نہیں دیکھتے جی نہیں روزانہ ہی دیکھتے اچھا چلو آپ نے استخارہ کے بارے پوچھا اور بھی لوگ پوچھیں پہلی بات تو جو ہے نا کہ استخارہ کسی سے کروانا ہے اس کا تو بالکل آپ برک پھار لیں کوئی کسی سے استخارہ نہیں کرا سکتا نہ کوئی استخارہ کر سکتا ہے کوئی ماں کا لارہ ایسا پیدا نہیں ہو جب بتا سکے کہ یہ کام اچھا ہوگا یہ برا یہ غیب کی بات ہے اللہ جانتا یا وہی کے ذریعے رسول کو کبھی بتا دے کون جانتا یہ ڈھگ ہیں ڈھاکو ہیں جنہوں نے استخارہ شروع کیے کئی لوگوں کے بیڑے گھرک ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے استخارہ کرائے اور بعد میں ایسا برباد ہوئے کہ کوئی حد نہیں استخارہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس میں نہ کسی سے کروانا ہے خود ہی کرنا اور اس میں بھی کچھ لوگوں نے ایسی باتیں شامل کرنی کہ آپ پڑھیں اور یہ دعا کر کے سو جائیں پھر آپ کو کوئی خواب نظر آئے گا خواب میں یہ رنگ نظر آئے تو یہ مطلب بروے سب جھوٹ ہے کوئی خواب نہیں آنا نہ ہی خوابوں کے لیے پڑھنا ہے دعا کرنی ہے کہ دو رکھت نواز پڑھ کر دعا کرنی ہے اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب کو جانتا اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے اور اس میں بھر کر دے اور اگر یہ کام بڑا ہے تو ہماری توجہ ادھر سے ہٹا دے اور کوئی دوسرے اچھے کام کی طرف پیر دے یہ خیر کی دعا کرنے کو بھائی استخارہ دین میں کہتے ہیں کیا کریں ظالموں نے اس کو غیب محروم کرنے کا بذریہ بنا لیا کہ خوابیں آئیں گی یا لوگ کر کے بڑھائیں کچھ نہیں پتا چلے گا بس دعا کر دیں سچی نیر سے پھر انشاءاللہ جس نے بلائی ہوئی اللہ وہ ہی کریں یہ خیر کی دعا مانگنے کا نام استخارہ ہے بتا نہیں سکتا قرآن مجید کا استخارہ اور طلاق کا تھا تھا گا گرس وہ میں طلاق کے حوالے سے مولانا عرض کر رہا تھا کہ جب دوسرا آدمی بات کرتا ہے تو اصل معاملی کی تہہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ بات کے اندر بندہ کہتا ہے کہ نہیں بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی اس نے اب مجھے بتائی اب منا رہے چینہ پھنٹر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بہن جی میں نے صدیہ کے متعلق مسئلہ پوچھ لیں پوچھ لیں کہ صدیہ روضہ بھی نہ بندہ رکھ سکے اور صدیہ کی بھی حمد نہ ہو سب کچھ محافظ جس کا حال حسانہ میری بہن ہے کہ وہ نہ روضہ رکھ سکتا اور نہ صدیہ جینے کی استطاعت ہے تو معافی ہے اللہ کی طرح سے بس وہ دعائیں کریں نمازیں پڑھیں خیر ہے اس کا رمضان شریف مبارکی مبارک ہے محافی ہے مسکین ہی لوگ ہیں بیوہ یتیم ہیں غریب مسکین لوگ ہیں ان کا یاد کسی مسجد مدرسے میں نہ دیں اور کتنا ہے کتنا ہے سیجر کی روح سے کتنا ہے اگر آپ مجھے نہ وہ حوالہ جاہت